سمجھے اسرائیل کی سینہ زمین کے راستے گازہ میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ گازہ میں ہماس اسرائیل کے سینکوں کا مقابلہ آخر کیسے کرے گا اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے ہماس آخر کرے گا تو کیا کرے گا گازہ میں سٹریٹ فائٹ کی دراصل بھینکر خوفناک طریقے سے تیاری چل رہی ہے اگر موساد یا پھر اسرائیل کی سینہ گازہ کی گلیوں میں گھسی تو یقین مانیے وہ بہت ہی بھینکر یود ثابت ہوگا گازہ کی گلیوں میں سینہ ایسے سجی ہوئی ہے کہ اگر اسرائیل کی سینہ گازہ میں گھسی تو اس کا سامنا گازہ کئی لڑاکوں سے ہوگا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سینہ زمین کے راستے گازہ میں داخل ہونے کو تیار ہے اسرائیل کی سینہ گازہ بارڈر پر ڈٹی ہوئی ہے ہوائی راستے اسرائیل گازہ کو زمیدوس کرنے میں لگا ہے اسرائیل کی سینہ زمین پر بھی زبردست ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے اسرائیل کی سینہ کی اوجنا مرکاوہ ٹینک کے ساتھ گازہ کی گلیوں میں داخل ہونی کی ہے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکریٹ ٹینک کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹینک کے خلاف اچھوک مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے لیکن گازہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹینکوں کو بھی پھوڑ سکتا ہے اسرائیل کی سینہ زمین کے راستے گازہ میں کسی بھی وقت داخل ہو شکتی ہے لیکن گازہ بھی ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ گازہ میں ہماس اسرائیل کی سینکوں کا مقابلہ کیسے کرے گا اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے ہماس کے پاس اور کیا ہے گازہ کو لے کر پوری دنیا اس وقت صرف تین سوال پوچھ رہی ہے پہلا سوال اسرائیل کی سینہ اگر گازہ میں گھسے گی تو ہماس خود کو کیسے بچائے گا دوسرا سوال اسرائیل حملہ کرے گا تو ہماس کے سامنے سب سے بڑا ڈیفنس کیا ہے تیسرا سوال اسرائیل کی سینہ اگر گازہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو ہماس اسرائیل کو کیسے ہرا سکتا ہے یا پھر اسے بری طرح زخمی کر سکتا ہے ہماس کی اس تیاری کو دیکھئے یہ تیاری گازہ میں سٹریٹ فائٹ کے لیے ہو رہی ہے اسرائیل کی فوج جب گازہ کے بیچو بیچ پہنچنے کی کوشش کرے گی تو اس کے سامنے اس طرح کا چیلنج ہوگا گازہ میں ہماس کے لڑا کے مقابلہ کرنے کو تیار ملیں گے وہیں اسرائیل کی سینہ کی ایک ٹکڑی گازہ کے بارڈر سے اندر داخل ہونے کی جنگ لڑا رہی ہے وہیں دوسری ٹکڑی گازہ میں سٹریٹ فائٹ کی تیاری کر رہی ہے گازہ کو لے کر پورا آپریشن یا کہیں کہ جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے اس وقت گازہ پر اسرائیل کی سینہ بڑے پیمانے پر بمباری کر رہی ہے باوجود اس کے گازہ اسرائیل سے لوہا لینے کے فل مون میں ہے گازہ میں اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے تین لیول پر ڈیفینس پلان تیار ہو چکا ہے پہلا ہے اسرائیل کو بارڈر پر ہی روک دیا جائے اس کے ٹینک اور مسائلوں سے نشانہ بنایا جائے دوسرا ہے اسرائیل کی فوج جب گازہ بارڈر کو پار کرنے کی کوشش کرے تو بارڈر پر ہی ان کو کاؤنٹر کیا جائے توپ کے گولے برسائے جائیں ان کے ٹینکوں کو تبہ کیا جائے تیسرا ہے جو سب سے خطرناک یود یعنی گازہ کی گلیوں میں اسرائیل کی فوج کے ساتھ گوریلہ یودھ لڑا جائے ان تینوں پلان کو انجام تک پہنچانے میں غازہ کا سب سے بڑا مددگار ان کے پاس موجود ہتھیار بننے والے ہیں اس کی گوریلہ یودھ کوشل رہنے والا ہے اسرائیل کی سینہ کے لیے سب سے خطرناک فرنٹ غازہ کی سنکری گلیاں بننے والی ہیں کیونکہ وہ لڑائی غازہ کے محلوں میں ہوگی غازہ کے چوک پر ہوگی کمروں میں گولیاں داگی جائیں گی سڑکوں پر بختربند گاڑیاں مورچہ سمال لیں گی انٹی ٹینک مسائلیں بارود برسائیں گی ہیوی مشین گن دنا دن چلے گی سب سے اثردار ثابت ہونے والی غازہ کے لڑاکوں کے پاس موجود انٹی ٹینک مسائل یہ مسائلیں مرکاوہ پر موت بن کر برسیں گی اور مرکاوہ دھواں دھواں ہو جائے گا اگر یہ حملہ گوریلہ وار کے طور پر ہوا تو غازہ میں بھی یوکرین کے ماریو پول جیسی تصویر دیکھنے کو مل سکتی ہے غازہ کی مارتوں میں سنائپر چھپے ہیں یہ سنائپر اسرائیل کے سینکوں کے لیے ہی امراج ثابت ہو سکتے ہیں غازہ کی جو سب سے نئی تصویر سامنے آ رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ غازہ کا زیادہ تر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے بورڈر پر اس وقت غازہ پوری طرح گھرا ہوا ہے اور اندر اسرائیل کی فورس گلیوں اور محلوں میں لڑنے کی تیاری میں ہے وہ بھی اپنے سب سے شکتی شالی ٹینک مرکاوہ کے ساتھ انیس سو ستر کے دشک میں بنا مرکاوہ اسی کے دشک سے ہی اسرائیل کا مین بیٹل ٹینک بنا ہوا ہے اب اسرائیل اس کا نیا ورجن مارک فورس شامل کرتی جا رہی ہے جو زیادہ آدھونک ہے یہ 65 تن کا ٹینک ہے اس کی گن 120 ملیمیٹر کی ہے اس سے انٹی ٹینک میزائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹینکوں کی طرح اس ٹینک کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹینک میں بیٹھے سینک سرکشت رہیں اگر مسائل سے اٹیک بھی ہو تو وہ بے اثر ثابت ہو لیکن غازہ میں ہماس کی تیاری بھی کچھ کم نہیں ہے مثال کے طور پر ہماس کے گوریلا وار کی ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ دعویے کی غازہ میں جنگ اب سٹریٹ فائٹ کی طرف بڑھ رہی ہے جب اسرائیل کی سینہ غازہ کی گلیوں میں داخل ہوگی تو وہاں سڑکوں اور محلوں میں جنگ شروع ہو جائے گی ایسے میں ید کی تصویریں اور بھیانک آئیں گی دشکوں کی تنہ تنی کے بعد غازہ ایک بار پھر ید کا میدان بنا ہوا ہے دوہزار تئیس میں غازہ ایک بار پھر تباہی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی طاقتور سینہ ہے تو دوسری اور ہماس کی ہونکار اب اس لڑائی میں ہماس بچے گا یا پھر غازہ میں اسرائیل کی سینہ قبضہ جمع لے گی اس کا فیصلہ غازہ کی گلیوں میں چھڑنے والی جنگ سے ہوگا جس کی تیاری دونوں طرف سے پوری ہو چکی ہے